8 ڈیسمبر کو ہونے والے انویسٹر سمیٹ کو لے کر کے تیاریا لگ بگ پوری کر لی گئی ہے آج مکہ منتری پسکر سنگھ دامے خود یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا بیوستہ کی گئی ہے اور فائنلی تمام چیزوں کو بارکی سے ساتھ ادھکاریوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کل کے کائکرم ہوں گے ان کو کس سریز میں پردھان منتری کے سامنے رکھا جائے گا کیا کچھ ہوگا اور ان تمام چیزوں کو لے کر کے آج مکہ منتری پسکر سنگھ دامی ادھکاریوں سے فائنل ریہسل کے طور پر یہاں پر موجود ہیں اور وہ ایک ایک چیز کو بارکی سے جانچ رہے ہیں اور کوشش یہی ہے مکہ منتری پسکر سنگھ دامی کی کوئی کائکرم میں کس طرح کی کمی نہ رہ جائے اس وجہ سے وہ خود یہ انسور کرنے لینا چاہتے ہیں کیونکہ کل پردھان منتری آئیں گے اور پردھان منتری اسی ہال کے اندر یہی اسی سٹیج پر جو سٹیج بنایا گیا ہے اسی سے تمام جو نبیسک آئیں گے جو ڈیلیگیٹس آئیں گے اور جو ویدیسی مہمان آئیں گے ان سب کو سمبودیت کریں گے ساری تیاریا کر لی گئی ہیں بہت سارے کارکرموں کا آئیوجن کیا جانا ہے خود جس سٹیج پر پردھان منتری نبیسک آئیں گے وہاں پر بھی تمام جو سانسکرتی کارکرم ہیں ان کا آئوجن کیا جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کون کون سے مہمان کہاں بیٹھیں گے کہ آپ ویوستہ رہنے والی ہے اور اسی ہال کے اندر قریب آٹھ سے دس ہزار جو ڈیلیگیٹس آئیں گے ان کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے مکہ منتری اب فائنلی چیک کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کل کا کارکرم ہونا ہے اور اس کارکرم میں کہیں کوئی ویوستہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے اسی لیے وہ فائنلی چیک کر رہے ہیں اور ادھیکارے کو نزید کر رہے ہیں کہ کل کے کارکرم کو کس روپ ریکھا میں تیہ کیا جائے گا کل میرا کے کہہ کہتے ہیں کہ جو تیار ہے تو انیویسٹر سمیٹ کی وہ پوری کر لی گئی ہے اور کل انتظار ہے اب سب کو انیویسٹر سمیٹ کا کل صبح جب انیویسٹر سمیٹ کا سبھارم ہوگا اور دو دن تک چینے والے انیویسٹر سمیٹ میں تمام جو لوگ آنے والے ہیں ان کی خاتی داری میں کوئی کمی نہ رہ جائے اپنے سہی ہوگی رو راج پت کے ساتھ ناصر حسین خبرے بھی تک دہرہ دو